اسلام علیکم باجی پرمین ہیلتھ ایم ویڈری سے خوش آمدید کہتی ہوں کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ بالکل خیریت سے ہوں گے ناظرین اور آج کی ویڈیو میں آج ہم بہت اچھی معلومات بتائیں گے جو کہ بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں گلر ہونا گدور پھول جانا اور یہ پریشانی بہت زیادہ مریضوں کو ہے اور جن کو ہو گئی ہے وہ میرا نسکہ ضرور استعمال کریں آج میں اس ویڈیو میں دو نسکے تجویز کروں گی آپ اس نسکہ کو استعمال کریں گے انشاءاللہ طلاب کی پریشانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی میری ویڈیو کرنے تک دیکھئے گا سنئے گا بیچ میں سکپ نہیں کرنا تاکہ آپ کی پریشانی جو ہو رہی ہے یہ دور ہونے والی ہے آج ہم بات کر رہے تھے گلر ہونا گدود پھول جانے کے بارے میں تو یہ کیوں ہوتا ہے یہ گلر جو ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہماری جگر کی خرابی کی وجہ سے ہوتے ہیں اور جن لوگوں کے جگر خراب ہوتے ہیں ان کو یہ معاملہ آتا ہے پریشانی آتی ہے اس لیے زیادہ سے زیادہ آپ اپنے جگر کے لیے جو ہے اس کے لیے جوس وغیرہ استعمال کریں ایسی گزہ استعمال کریں جو کہ آپ کا جگر کام کرتا رہے آپ کا خون بنتا رہے اور یہ بیمانی کبھی بھی نہیں آنگی پوری بوڈی کے لیے جو ہے جگر ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے اگر آپ کا جگر ٹھیک رہے گا میدہ ٹھیک رہے گا تو آپ کے پوری بوڈی بھی بلکل ٹھیک جو ہے آپ تندرست رہیں گے اور یہ دوائی جو میں بتا رہی ہم بہت فائدہ مند ہے اور اس میں جن لوگوں کو قبض بھی اس میں جن کو گلڑ ہوتے ہیں ان کو قبض کی شکایت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اس لیے میں نے کہا پہلے کہ ویڈیو میں جو میں بتا رہی ہوں یہ سارے نسکے جو دو بتاؤں گی یہ ساری چیزیں آپ نے استعمال کروائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مریض کی پریشانی ختم ہو جائے گی تو جن لوگوں قبض ہوتی ہیں ان کو زیادہ زیادہ جوس فروڈ بغیرہ کا استعمال نہارمو کرنا چاہیے جہاں چاڑ بنا کر سارے فروڈوں کی چاڑ بنائیں اور وہ آپ مریض کو دیں تو اس سیبجی قبض کا خاتمہ ہو جاتا ہے گلکند میں جو ہے وہ کھایا کرے دودھ زیادہ سے زیادہ استعمال کر رہا کریں اور یہ جو دوا میں بتا رہے ہوں یہ بھی اپنے دودھ کے ساتھ استعمال کرنی ہے اس میں جو چیزیں آپ نے استعمال کرنی ہیں دوائی کو تیار کرنا ہے دیسی اجوائن کا استعمال کرنا ہے یہ آپ نے دس کرام لینی ہے دیسی اجوائن اور اس کے ساتھ تیز پات کے پتے ہیں جو کہ آپ کے کچن میں موجود ہیں یہ بھی کھانوں میں استعمال کی جاتے ہیں آپ نے تیز پات کے پتے بھی اپنے دس کرام لے لینے ہیں اور اس کے ساتھ گندہ کاملہ سارک ہے یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ گندر کاولا صاحب آپ کو پنسار کی دکان سے مل جائے گا یہ آپ نے تیس گرام لینا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے سرخ رائی ہے جو کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں سرخ رائی یہ بھی جو ہے آپ نے پنسار کی دکان سے لینی ہے یہ دس گرام آپ نے سرخ رائی لے لینی ہے اور اب آپ نے کیا کرنا ہے ان چیزوں کا استعمال کرنا ہے یہ تو آپ کی ایک دوا تیار ہو گئی اور آپ نے اس دوا کو ان سب کا پاورڈر بنا لینا ہے اچھے طریقے سے جب یہ پورڈر بن جائے تو آدھا آدھا چمچہ اپنے مریض کو دینا ہے دودھ کے ساتھ اگر آپ دودھ کے بغیر یہ دوائی استعمال کرنا دودھ کے بغیر آپ نے دوائی استعمال نہیں کروانی اگر آپ دودھ کے بغیر دوائی استعمال کریں گے تو موہ میں چھالے پڑ سکتے ہیں جو دوائی پانی سے بتائی جاتی ہے وہ پانی سے کھانی ہے جو دودھ سے بتائی جاتی ہے وہ اپنے دودھ سے ہی کھانی ہے یہ ایک یونانی دوائی کا اصول ہوتا ہے ٹھیک ہے جی یہ تو آپ کا ایک نسکہ تیار ہو گیا اور یہ دوائی کھائیں گے تو گھلڑ آپ کے نرم ہو جائیں گے تو پھر آپ نے اس کے ساتھ ایک اور آپ نے جو میں دوسرا نسکہ شروع کر رہی ہوں یہ بتا رہی ہوں کہ آپ نے اکھ کا دودھ اکھ کا دودھ جو ہے یہ آپ نے جو بارک وغیرہ میں پودے لگے ہوتے ہیں اکھ کے پتے بڑے بڑے ہوتے تھوڑے تو ان پتوں کو ساتھ ایک ڈنڈی کے ساتھ اگر آپ توڑیں گے اس میں بہت اچھا خوبصورت دودھ وائٹ کلر کا نکلے گا تو یہ آپ نے دس گرام دودھ لے لینا ہے اب آجاتے ہیں ہلدی کی طرف ہلدی جو ہے آپ نے پوٹر بنانا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے گھر میں لاکر ثابت ہلدی لینی ہے اور اس کا آپ نے پوٹر بنانا ہے اس کا پوٹر بنانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ایک سو پچاس گرام آپ کے پاس یہ پوٹر ہونا چاہیے ہلدی کا اس کے بعد کڑاہی میں آپ نے ڈال کو اس کو بھون لینا ہے گھی وغیرہ کچھ نہیں آپ نے اس میں ڈالنا صرف آپ نے جو ہے اس کو ہلدی کو بھوننا ہے جیسے ہی یہ بھونجا ہلکی آج پر چلانا نہیں ہے کہ دھویں نکلنے شروع ہو جائیں اس کو بھون لینا ہے بہت اچھی خشبو آنے لگے گی پھر آپ نے اس کو باریک پیس لینا ہے اچھے طریقے سے اور مزید بھوننے کے بعد آپ نے باریک اور پیسنا ہے ایک ایک چھٹکی آپ نے مریض کو دینی ہے یہ چھٹکی ہے آپ کے جتنا اس میں آ جائے تو یہ آپ نے چھٹکی مریض کو دینی ہے اب میں آپ کو مالش کے لیے بتاتی ہوں کہ آپ نے گھلڑ پر مالش جو کرنی ہے وہ کیا چیزیں ہوں گی تارے میرے کا تیل جس کو کڑوا تیل بھی لوگ کہتے ہیں تارے میرے کا تیل لے لیجیے یہ کڑوا تیل جیسے میں نے بتایا کہتے ہیں دو سو پچاس گرام آپ نے تارے میرے کا تیل لے لینا ہے تارہ بین کا تیل جو ہے تارہ بین بھی کہتے ہیں پچاس گرام آپ نے تارہ بین کا تیل لے لینا ہے اور اس کے بعد ساتے جوائن آپ نے دس گرام لے لینا ہے ساتے پودینہ آپ نے دس گرام لے لینا ہے ان چیزوں کو آپ نے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے ایک گھنٹہ اس کو دھو میں رکھ دینا ہے ٹھیک ہے جی دھو میں جب رکھیں گے تو پھر آپ نے اس تیل کی گلٹ پر مالش کرنی ہے جو گدود آپ کے پھول چکے ہیں یہ آپ کا بہت اندہ تیل جو ہے تیار ہو چکا ہے اس کے دونوں ہاتھوں سے آپ نے اگلیوں پر لگانا ہے دونوں ہاتھوں کے مدد سے مریض کی جو ہے مالش کرنی ہے تو یہ بہت ہی اچھا فائدہ مند نسکہ ہے میں نے خود استعمال کروا ہے مریضوں کو ان کو بہت فائدہ ہوا ابھی یہ میرا نسکہ جو میں نے بتایا جس طرح سے میں نے بتایا اسی طرح اگر آپ استعمال کروائیں گے تو انشاءاللہ تعالی مریض کو بہت سکون ملے گا اور اس کے گلٹ جو ہے نرم ہو چکے ہوں گے اور وہ اچھے طرح کسے کھا پی سکے گا قبض کا ضرور آپ نے خیال رکھنا ہے قبض کے لیے میں نے بہت اچھی ویڈیو جو ہے میں نے بنائی ہیں اور بہت ساتھ لوگوں کو فائدہ ہوا ہے چورن بھی بتایا ہے تو آپ یہ جو ہے بنا کر مریض کو دے سکتے ہیں اس سے جو ہے کی قبض کا ختم ہو جائے گا اور جو مریض ریلیکس ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ پیٹ کا سب سے پہلے نظام ٹھیک رکھنا چاہیے اس سے جو ہے بہت ساری بیماریوں سے آپ بچے رہیں گے تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو تلائی زور کیجئے گا تو میری یوٹیوب چینل بازو سبسکرائب کریں اور ایک ہی بیماری کی دبائی آپ دیسی اور انگریزی نہیں لے سکتے ہیں ہاں اگر کوئی بیماری لادہ لادہ ہے تو آپ انگریزی اور دیسی اکٹھی لے سکتے ہیں تو آج کے لائک ٹارگیٹ کمس امریکہ سارا نچائے مزیر ہے انمائی کے لئے وزر کریں میری ویڈیو سیڈ ہے باجی پروین ڈاٹ کوم انشاءاللہ بہت اچھی ویڈیو لے کر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اللہ حافظ موسیقی